دکٹر آفیا صدیقی سے ان کی بہن فوزیا صدیقی نے تقریباً بیس سال بعد ملاقات کی ہے دھائی گھنٹے طویل ملاقات موٹے شیشے کی دیوار کے آر پار ہوئی دلے ملنا تو درکنار بہنیں ہاتھ تک نہ ملا سکیں دکٹر فوزیا بہن کو والدہ کی وفات سے مطالق بتانے کی بھی حمد نہ کر سکیں بچوں کی تصاویر دکھانے کی بھی اجازت نہ ملے اس سال کی جدائی کے بعد ملاقات سازگار نہ ہوئے حالات قابو نہ رہ سکے جذبات ڈاکٹر آفیا صدیقی کو دیار غیر میں قید سخت میں بیس سال گزر گئے طویل جدائی کے بعد بہن ڈاکٹر فوزیا ملنے پہنچی تو زبط کے بندھن ٹوٹ گئے بہن سامنے تھی مگر ہائے مجبوری نہ گلے لگا سکتی تھی نہ ہی ہاتھ ملا سکتی تھی شیشے کی موٹی دیوار کے آر پار سے دونوں ایک دوسرے کو حال دل سناتی رہی امریکی جیل میں ملاقات تقریباً ڈھائی گھنٹے جاری رہی وکیل کلائیس ٹاوفورڈ سمیت بھی ملاقات کے دوران موجود تھے ڈاکٹر آفیا صفید اسکاف اور خاکی جیل ڈریس میں تھی سامنے کے دانت جیل میں ایک حملے کے باعث ٹوٹ چکے تھے سرپڑکی چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی دشواری کا سامنا تھا پہلے ایک گھنٹے میں ڈاکٹر آفیا نے روز اپنے اوپر گزرتی عذیت کی داستان سنائی کہاں مجھے اپنی امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں ڈاکٹر فوزیا بہن کو والدہ کی وفاست سے متعلق بتانے کی بھی ہمت نہ کر سکیں جیل حکام نے ڈاکٹر آفیا کو ان کے بچوں کی تصاویر تک دکھانے نہ دیں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہب خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے